خان صاحب سے اندر ویسے تو بڑے سکم موجود ہیں لیکن جب بھی کبھی انہوں نے کوئی ایسی بات کی جو اسلام سے مطابق درختی تھی الحمدللہ ہم نے بلا جھجک اور بغیر پارٹی کے احتلاف کو دیکھے ہوئے ان کے اس بیان کی حمایت کی ہے جس وقت گیٹ ویلڈر کی آپ نے مضمت کی تھی ہم نے مکمل طور پر آپ کی حمایت کی تھی حضرات اگرامی قدر حالیہ یام قدر خان صاحب نے ایک بات کو کیا ہے جو اس سے پہلے بھی اسی انداز کی بات کر چکے ہیں کہ عورت کا محتصر لباس یہ زناکاری کو بڑھانے کا سبب ہے اس کے مردوں کے پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں بس اتنی سی بات تھی انجیوز کی عورتیں دائیں بائیں کینکر لا دین طبقہ حتیٰ کہ مسلم لیگ کے بڑے بڑے اہنمہ حان صاحب کو پترہ ترہ کی باتیں کرنا شروع ہو گئے حضرات اگرامی قدر دیگر فیکٹر بھی موجود ہیں کئی مرتبہ باپردہ عورت بھی زیادتی کا جنسی حوث یا حراسیت کا نشانہ بن جاتی ہے لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر جنسی اشتیال پھلانے والے کاموں کو جو ہے عام کر دیا جائے ٹی وی کے پر ننگے وریاں پر غراموں کو عام کر دیا جائے عورتوں کو محتصر لباس یا بے لباس ہونے کی اجابت دے دی جائے آہرکار اسلام کے انتصور حجاب ہے آہرکار اسلام کے انتصور نکاب ہے آہرکار اسلام جو ہے مردوں عورتوں کی شگریگیشن کی بات کرتا ہے چنانچہ ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ پردہ داری کا معاشرہ نکاب کا معاشرہ ہجاب کا معاشرہ بد کرداری سے دور ہوتا ہے گندگی کا معاشرہ گندے پہناوے والا معاشرہ ننگے وریاں لباس والا معاشرہ وریاں نیت قریب ہوتا ہے ہان صاحب کی یہ بات دو جمع دو چار کی طرح وادے ہے دن کے بارہ بجے نکلے ہوئے سورج کی طرح وادے ہے آپ جسے سمجھ نہیں آتی وہ جان کے منافقت کرنا چاہتا ہے یا حقیقت سے نظریں چھوڑانا چاہتا ہے حضرات اگر آمنی کا اگر آپ طہارت چاہتے ہیں تسقیہ چاہتے ہیں معاشرہ کے اندر ہیر اور فلا کا دور دورہ کرنا چاہتے ہیں تو معاشرہ کے اندر محرم الہلاک لٹویسر کو بھی پین کیا جائے معاشرہ کے اندر ہواتین کے لباس کو بھی بہتر بنایا جائے ہان صاحب نے بھی بات دییا یہ انسانی جبلت کے مطابق ہے فطرت انسانی کے مطابق ہے اور اس کو جھٹلانے والے جان بھوچ کے جو ہیں کنفیوز کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو حضرات اگر آمنی کا در چنانچہ ہم جہاں پر صدائے موت کا مطالبہ کرتے ہیں جنسی دھرندوں کے حوالے سے وہاں پر ہمارا یینریٹی بھی وادے ہے ادر من الشمس ہے کہ عورت کا لباس بلکل ہجاب و نکاب ہونا چاہیے اور اس کے پر کوئی سمجھوتے لچک کی کنجائش وجود نہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کو امن و سکون اور پاک دامنی اور پکیزگی کا گھوارہ بنا دے